اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیا حال چلے عمید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں کرنے جا رہی ہوں ولیمہ برائیڈل میک اپ اور یہ میں نے ایک پکچر شیئر کی ہے لاسٹ فائنل اور یہ ہم لک کریں گے آج اور اس والی لک کو میں نے کرنا ہے یہ ہماری موڈل ہے میری اور میں ان پہ کر رہی ہوں ولیمہ برائیڈل میک اپ تو سب سے پہلے ان کی جو ہے فاؤنڈیشن میں نے سیٹ کر لی تھی اور اپنی بہت ساری میری میک اپ ٹیٹوریلز میں میں نے آپ لوگوں کو بیس بنانا سکھائی ہوئی ہے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تو سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بڑا مشکل لگتا ہے کہ چھٹ چھٹ چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں یہ ایسے ہو گیا یہ ویسے ہو گیا تو ایسے ہے ویسے تو میں نے ساری ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں فاؤنڈیشن کے اوپر آئی بیس کے اوپر جتنا بھی میک اپ جو میں کرتی ہوں بہت ہی سستہ آسانی سے مارکیٹ سے آپ لوگوں کو مل جائے گا اور موسٹی میری جو ویڈیوز ہیں وہ اسی کے اوپر ہوتی ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے آئی میک اپ سٹارٹ کیا ہے آئی میک اپ جو ہے وہ میں نے کریسٹین کی آئی بیس لگائی ہے اور ان کی کریس پہ جو ہے وہ میں نے پنگ کلر کو میں نے ذرا سا لگا کے انہینس کیا ہے اور اوپر اور نیچے جو ہے آؤٹر کورنر پہ میں نے لائنر کو تھوڑا سا موٹا کر کے لگایا ہے اور اس لائنر کو میں کروں گی بلینڈ تو یہاں پہ کورنر کو آپ نے باہر تھوڑا سا نکال لینا ہے لائنر لگایا ہے تو لائنر کو ہم لوگوں نے سمجھ کرنا ہے بلینڈ کرنا ہے اچھے سے تو یہ میک اپ جو ہے آج کل ٹرینڈ میں ہے بہت سوفٹ اور ایزی میک اپ ٹٹوریلز تو یہاں پہ جو ہے وہ میں بہت ہی آسان اور ایزی بلکل سیمپل جو ہے وہ میک اپ کر رہی ہوں جو کہ ہم لوگوں کو آج کل نظر آتا ہے اتنا سوفٹ آئی میک اپ ہوا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ کورنر وغیرہ کو انہینس کرنا ہوتا ہے بیوٹی سکرین جو ہے ہماری وہ کیمراز کے سامنے اور طرح ہوتی ہے ریل میک اپ جو ہوتا ہے وہ اور طرح سے ہوتا ہے لیکن برائیٹ کو تھوڑا سا ہیوی لک جو ہے وہ دیتے ہی ہیں کیونکہ پکچرز بغیرہ ہونی ہوتی ہے فوٹو شوٹ ہونا ہوتا ہے تو فوٹو شوٹ میں جو ہے آپ لوگوں کا میک اپ جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ آتا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے میک اپ جو ہے وہ فوٹو شوٹ کے حساب سے کرنا ہوتا ہے برائیٹس کا اور ریل میں جو ہماری برائیٹس ہوتی ہیں ان کا میک اپ جو ہے وہ ذرا سوفٹ ہی آج کل چل رہا ہے اور سوفٹ رکھتے ہیں اکثر کسی کی فرمائش آتی ہے تو اس کا میک اپ جو ہے ہم لوگوں نے لائٹ اور سوفٹ رکھنا ہوتا ہے یہاں پہ جو میک اپ ہے وہ میں ان کے لائنر جو ہے لگا ہوا تھا وہ میں نے ڈارک کوپر براؤن کلر کے ساتھ نیچے سے بلینڈ کر دیا ہے اوپر کریز پہ جو ہے وہ میں نے پنک کلر لگایا ہوا ہے اور یہ میک اپ بہت آسان اور ایزی ہے سٹوڈنٹس کے لئے بیگنرز کے لئے یہاں پہ لائنر جو ہے وہ موٹا کر کے ایک ونگڈ لائنر اوپر اور نیچے ایک شیپ میں لگا کے تو اس کو آوٹر کارنر جو ہے وہ میں نے بلینڈ کر دیا تھا ہماری مارڈل کا جو ڈریس ہے وہ گری کلر کی ان کی میکسی ہے لیکن گری میں تھوڑا سا گرین شیڈ بھی آتا ہے اور جو دوبتہ ہے وہ پنک کلر میں ہے سلور اوپر کام ہوا ہے بہت خوبصورا ڈریس ہے ان کا تو آئی برو کو سٹ کرنے سے پہلے میں کیا کرتی ہوں ان کی جو فاؤنڈیشن وغیرہ وہ صاف کر لیتی ہوں ایک جو آئی برو برش ہے اس کے ساتھ اور ان کی آئی بروز بہت خوبصورت بنی ہوئی ہیں تو اس لئے میں نے ان کی آئی بروز کو سیم اسی کی شیپ کو انہینس کیا ہے ڈارک براؤن کلر کے ساتھ میں پاورڈر کا کلر یوز کرتی ہوں پاورڈر کلر جو ہے وہ میرے پاس کریسٹین کا پیلٹ کنٹورنگ پیلٹ میں سے میں نے یہ کلر لیا ہے اس کی مدد کے ساتھ میں آئی برو جو ہے وہ سٹ کرتی ہوں اور لیشیز لگانے سے پہلے آپ لازمی جو ہے وہ لائنر لگا لیا کریں اور مسکارہ بھی لگا لیا کریں تاکہ آپ کا جو بھی میک اپ ہے پاورڈر وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ ڈسٹ آف ہو جائے اور اس سے اس طرح آپ کی آئیز جو ہے وہ نیٹ بنتی ہیں اور نیچے ایک جو خالی گیپ ہوتا ہے لیشیز لگا کے ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک گیپ نہیں رہتا ہے موسٹلی میں لگا لیتی ہوں بعض دفعہ مجھے بھی بھول جاتا ہے تو ڈائریکٹلی لیشیز اپلائی کرتی ہوں جب لیشیز اپلائی کر لیتی ہوں تو بعد میں بلیک پینسل جو ہے وہ میں اندر کی طرف لیشیز کے بیچ میں لگا کے اس کو بلیک کر رہی ہوتی ہوں تو آسانی اسی میں رہتی ہے کہ آپ پہلے لائنر لگا لیا کریں تو جناب میں نے لائنر پہلے لگا لیا تھا اب اس کے اوپر میں نے لگا رہی ہوں یہ والی لیش لیش جو ہے وہ میں برائیڈل کے حساب سے تھوڑی تھک والی ہی یوز کر رہی ہوں اور یہ لیشیز جو ہے یہ میں نے آن لائن بائی کی تھی بہت سارے مجھے میسیجز آتی ہیں اور مجھے پوچھتی ہیں کہ آپ لیشیز کون سی یوز کر رہی ہیں اور یہ جو ہے یہ لیشیز کمپنی کی ہی ہے لیشیز اور آپ کو ایزیلی آن لائن اس طرح کی اس ٹائپ کی جو ہیں وہ لیشیز مل جائیں گی اور یہاں پہ جو ہے وہ میرے پاس گریے کلر میں یہ والا سٹائلا کا سٹیلا ہے شاید اس کا نام لیکوڈ میں ہی یہ اس کا گلیٹر ہے اور یہ گلیٹر بہت خوبصورت لگتا ہے تو میں موسٹلی یہ آئیز پہ جو ہے وہ لگاتی ہوں موسٹلی ولیمے کی برائیڈ پہ یہ والا کلر لیکن آج میں نے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ چینجنگ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس کلر کو لگا کے پھر میرے پاس جو ہے وہ ریواج کا سیلور کلر کا لائنر ہے یہاں پہ جب میں نے یہ کلر اپلائے کر لیا یہ میں نے جب لگا لیا اس والے گلیٹر کو اس طرح سے یہ بہت آسانی کے ساتھ لگتا ہے اور اس کی کوریج بہت خوبصورت ہے اور اتنی زیادہ کوئی شائننگ ہے 3D جو گلیٹرز ہوتے ہیں اسی ٹائپ کا یہ دیکھتا ہے لیکن اس کو سٹوڈنٹس اور بگنرز کے لیے لگانا بہت ایزی ہو جائے گا اگر آپ لوگ یہ بائی کرتے ہیں لوکل ہے آپ لوگ کو ایزی مارکٹ سے یہ مل جائے گا اور اس طرح اس کو لگا کے میں نے فل آئی پہ ایک تھوڑا کریز انہینس کیا تھا لیکن میں نے کریز جو ہے وہ سوفٹ بنائی تھی کوئی شارپ والی لکھ نہیں دی ایک لائٹ پینگ کلر کے ساتھ ہی بس تو اس کو میں نے زیادہ جو ہے کریز والی لکھ جو ہے وہ میں نے نہیں دی اور لائنر لگا کے اس کو میں نے سمجھ کر دی ہے اور یہ والا جو ہے میرے پاس ریواج کا آئی لائنر ہے یہ آئی لائنر جو ہے یہاں پہ میں نے جہاں پہ گلٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ لگا کے ایک لائن اور میں نے بس اس کو تھوڑا سا پرومیننٹ کر دیا اور یہ اتنی کوئی خوبصورت یہ آئیز بن گئی تھی اتنی خوبصورت اور میں تھوڑا سا بس آپ نے میک اپ میں ایک کوئی ٹرک یوز کرنی ہوتی ہے چینجنگ لے کے آنی ہوتی ہے تھوڑی بہت چینجنگ کر کے آپ میک اپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو سٹارٹ میں میک اپ بڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے جیسے جیسے اینڈز ہم لوگوں کا میک اپ جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور خوبصورت مزید بنتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے اور اس طرح پھر اینڈ لک جو ہے وہ نکلتی ہے ہماری لیکن سٹارٹ میں میک اپ جو ہے وہ خوفناک سا لگ رہا ہوتا ہے اور آوٹر کورنر جو ہے وہ میں نے باہر کی طرف لائٹ پنگ کلر لگا کے اس کو میں نے کر دیا بلینڈ اور تاکہ آپ کے بلینڈنگ جو ہے وہ خوبصورت ہونی جائی ہے میں نے بہت سوفٹ آئی میک اپ کیا ہے اور آج کل کے ٹرینٹ کے حساب سے جس طرح چل رہا ہے اور موسٹلی میری جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے برائٹ کی کہ ہمیں سوفٹ لک چاہیے تو یہ ہمارا جناب فائنل لک آئی میک اپ کا انر کورنر پہ بھی میں نے سیلور جو ہے وہ لائنر لگایا ہے اور جناب یہ ہماری فائنل برائٹ کی لک ہے میری موڈل کی ولیمہ موڈل لک کی ہے اس میں میں نے اور آپ کو کیسی لگیا آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا سبسکرائب لازمی کرنا ہے میرے چینل کو اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں ان کے لیے یہ خوبصورت میک اپ اور جناب اس طرح کی مزید ویڈیوز میں لے کے آتی رہوں گی آپ لوگ مجھے بس کومنٹ کر کے بتا دیا کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی کیپ وانچین